بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعَرُهُ صدق اللہ مولانا العظیم درورشی وعواز بلند محمد مبارد صلی اللہ علیہ وسلم لائقِ حمد و سنہ تعریف و توصیفات کو زیبان جو ذاتِ اقدس ہے جو ذاتِ اہد ہے تمام تار تعریفات و توصیفات اس کو ہی زیبان ہے جو مالکِ یقتہ ہے جو واحد ہے جس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں جو وحدہو لا شریک ہے جو دلوں کے احوال جاننے والا ہے جو قیل و قال جاننے والا ہے جو ہمارے احوال جاننے والا ہے ہمارے عامال جاننے والا ہے جو قادرِ مطلق ہے جو مالکِ روزِ جزا ہے جس کے دستِ قدرت میں تمام مخلوقات کی جان ہے اور جس پر ہمارا ایقان ہے تمام تر حمد و سنہ اللہ رب العزت کو شایع ہے جو عالیم بھی ہے خبیر بھی ہے ستار بھی ہے غفار بھی ہے جو گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے جو عرض و سماوات کو صرف لفظِ کن سے حرفِ کن سے اپنے اس مقدس ارادے سے اس عرض و سماوات کو جس جو بنانے پہ قادر ہے تمام تر حمد و سنہ تمام تر یقتائی تمام تر پاکیزگی تمام تر طہارت اسی ذات کو شایع ہے جو حیون قیوم ہے جو مالکِ عرض و سماوات کے ساتھ ساتھ مالکِ حیات و مماد بھی ہے سبحان اللہ اللہ تعالی کا کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ اس نے جو جو نعمت ہمیں عطا فرمائی نعمتوں کی تعداد زیادہ ہے ہمارا شکر کرنا کم ہے اللہ تعالی عز و جل نے تمام نعمتوں سے نوازنے کے بعد سب سے آل و عرفہ سب سے بلند و بالا سب سے مقدس اور متحر نعمت جو ہم کو عطا فرمائی ہے وہ آقا نعمت مصطفیہ جان رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ جد الحسنین بے شک وجہ تخلیق کائنات اللہ بزم کونین کے دلہ سبحان اللہ سید الاولین والاخرین شافع محشر ساقی قوسر سبحان اللہ اور مقام محمود پر جلوہ فرما ہونے والے آمینہ کے لال سبحان اللہ جناب محمد مصطفیہ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باب برکات پر حدیع درود اور سب سے بڑی نعمت کا اعتراف یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت عطا فرمائی ہے اور ایک نعمت میں بھی عظمت عطا فرمائی ہے جس کا نام جناب محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام سامین و ناظرین مخاطبین مجلس آج یہ مجلس اس شخصیت اس عظیم شخصیت کے نام سے منصوب ہے جو ہمارے ازہان اور ہمارے قلوب قلوب میں زندہ ہے جو آیاء قریمہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تقول سعادت مت کہو مت کہو ان کو مردہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں سبحان اللہ علیہ وسلم مت کہو ان کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں جام شہادت پیتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ایک ہے ظاہری حیات ایک نظام تنفس ہے سانس کا آنا ہے سانس کا جانا ہے سانس آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہم زندہ ہیں اسی کا نام حیات ہے جب یہ سلسلہ بند ہو جائے گا تو لفظ حیات کا اطلاق نہیں ہوگا مماد کا اطلاق ہوگا کہ آدمی فوت ہوگا اب اللہ تعالی جو ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالی کی یعنی جو اس کی بارگاہ میں جو اس کی رضا کے لیے جو اس کی رضا کے لیے راہِ خدا میں شہید ہوتا ہے وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے بس تمہیں کیا ہے کہ آپ ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو شعور اس کا نہیں شعور آگئی نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں آج اس عظیم شخصیت اس عظیم مرد مجاہد سبت رسول جگر گوشہ بطول سبحان اللہ رجوع نبی مصطفیٰ کے پھول جناب حسنین قریمین کا ذکر خیر ہے علیہ مسلام ان کا ذکر خیر ہے اور کیونکہ ایام بھی محرم الحرام کے ہیں تو ان کے حوالے سے محفل نقاط قدیر ہے اللہ تعالی نے اس گھرانے کو بے شمار عزتوں سے رفعتوں سے نوازہ ہے یہ گھرانہ نبی کا گھرانہ ہے نبی وہ جو مخلوقات میں سب سے آلہ ورفہ ہے انبیاء میں سب سے آلہ ورفہ ہے اول بھی ہے آخر بھی ہے ایسا مخلوق میں ایسا اول ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم ظاہری طور پر ان کی تخلیق ہو رہی تھی اور ہوا پانی مٹی سے ان کو خلق کیا جا رہا تھا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھا سبحان اللہ تو یہ پاک پشتوں سے نور منتقل ہوتا ہوتا حضرت آدم علیہ مسلام سے ہوتا ہوا تمام انبیاء علیہ مسلام سے ہوتا ہوا جو انتہا پر پہنچا اور آخر میں پہنچا اور کمال کو پہنچا جس عروج کو پہنچا تو اس عروج کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سبحان اللہ تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ سبحان اللہ احباب اگرچہ قلیل بھی ہوں قلیل بھی ہوں لیکن بازوک ہوں تو وہ قللت کسرت میں بدل جاتی ہے اور اگر کسرت سے ہوں کسرت میں ہوں اور لیکن زوک والے نہ ہوں تو وہ کسرت قلت میں بدل جاتی آپ چند احباب ہیں لیکن چند بھی اس مسجد کے حوالے سے اس کے آہاتے میں بیٹھے ہیں تو آہتہ الحمدللہ بھرا ہوا ہے اور ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی آل کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ جتنا آپ کی زبانیں جتنے آپ کی سماتیں جتنی آپ کی بسارتیں متحرک رہیں گی توجہ یہاں مفضول رہے گی زوق سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کا زوق مزید دوبالہ ہوگا تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ جن کا ذکر آتا ہے اکثر شہ عبرار کے ساتھ تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ دل بیدار کے ساتھ اور تذکرہ اب ان کا ہے کہ خود نبی رحمت شافع معاشر نے خود ارشاد فرمایا کہ کون یعنی آج کا انسان کیا سمجھتا ہے کہ صرف محرم الحرام کے چند ایام حسین کے لیے مخصوص ہیں ان کی یاد کے لیے مخصوص ہیں ان کے غم میں رونے کے لیے مخصوص ہیں ایسا ایسی بات نہیں ہے حسین کا ذکر پورا سال ہے کوئی دن نہیں بلکہ دن کا کوئی وقت نہیں اور اگر یوں کہا جائے دن دن کوئی نماز نہیں جس میں حسین کا ذکر نہیں آپ مسلمانوں کی عبادت گاہ میں بیٹھے ہیں بحمد اللہ ہم سب مسلمان ہیں ایمان والے ہیں اللہ کی فضل سے اللہ کی توفیق سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہم نے دیکھی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کسی نے دیکھی ہے لیکن پھر بھی اس پر یقین ہے میں نے بھی اس کی حمد بیان کی ہے میں پھر بھی حق ادا نہیں کر سکا لیکن میں نے تمام تعریف اس کی ہیں لیکن اس کو میں نے دیکھا نہیں میں نے اس کو دیکھا نہیں لیکن اللہ نے ایک ایسا پیغمبر بھیجا ایک ایسا پیغمبر بھیجا حضور سے پہلے بھی جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے انہوں نے بھی دعوت دین کی اللہ ایک ہے تمام پیغمبروں نے لیکن جس اللہ تعالیٰ کا تعرف اس کی وحدانیت اور اس کی ذات و صفات کا ذکر اور ہمارے ساتھ تعرف اس کا جو ہمارے اس کریم آقا نے کروایا ہے ہم نے گویا تصدیق دل میں بھی کر لی ہے اور زبان سے بھی کی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے لیکن اللہ سے ہمارا تعرف کرانے والا اللہ کی بارگاہ تک ہم کو پہنچانے والا جو ہے وہ کون ہیں وہ حسن کریمین کے نانا جان ہے نار تکبیر نار رسال سبحان اللہ حسن سین کریمین کے نانا جان اور حضور کے اس فرمان عالی شان پہ قربان جائیے اللہ سے تعرف کرانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو اپنی امت کو بتایا کہ اللہ ایک ہے ہم نے منوان تسلیم کیا اللہ ایک ہے تمام پیغمبروں نے یہی انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا اپنی اپنی امت کو کہ اللہ ایک ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے لیکن کم لوگوں نے کیونکہ امتی کم تھے جن کو اللہ نے توفیق اطاف فرمائی انہوں نے ان پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لائے اور راہ رحمت کا ایک جو سمندر ہے وہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ جیسے آپ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے اسی طرح آپ کی امت بھی ویسے ہی پھیلی ہے تعرف کرانے والے اللہ سے وہ آقا ہیں جو حسنین جد امجد ہیں جد قریم ہیں اور ان شخصیات کا ذکر ہم دل بیدار کے ساتھ کیوں نہ سنیں کبھی حضور نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ موقوف کر دیتے ہیں دورانے خطاب خطبہ دیکھ رہے ہیں آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں تمام صحابہ کلام کی جماعت ہمتن گوش ہو کے بارگاہ نبوت سے فصاحت و بلاغت کے موتی اپنے دلوں میں سمو رہے ہیں سبحان اللہ و چاہ رہے ہیں اللہ حقا چل رہے ہیں اور وہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسنین حسن اور حسن تشریف فرما سبحان اللہ اللہ و بچے ہیں ایام تفہولیت میں ہیں تو تھوڑا بوتا بچپنا ہے تو حضور کے چاہنے والے تمام صحابہ اکرام موجود ہیں اور ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں پہ سلام اللہ اکبر واجبہ سبحان اللہ ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلق تھا تواف رخ زیبہ کرنا اللہ اکبر سبحان اللہ واجبہ کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے ہم اہل بیعت اتھار کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم اہل بیعت اتھار علیہ موس سلام کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم صحابہ کرام کا بھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ اہل بیعت ایک درجہ میں خود اہل بیعت حضور کی آل بھی ہیں اور دوسر درجہ میں خود صحابہ بھی ہیں سبحان اللہ صحابی کی کیا تعریف ہے جس نے صاحب ایمان کی نگاہوں سے صدق دل سے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو اور وفات بھی اس پر ایمان لائے ہوئے ہو تو حضور کے اہل بیعت ایک درجہ میں ایک حیثیت میں اہل بیعت بھی ہیں یعنی حضور کے گھر والے بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں دونوں فدیلتیں اللہ نے گھر ان کو دی ہوئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ حسنین کریم تشریف لارہے ہیں تو وہ کہیں آپ کی آپ تھوڑے سے مسجد میں کہیں گر پڑے مسجد میں ویسے حسین گرنے والا نام نہیں ہے اللہ اکبر واجبہ حسین گرنے کا نام نہیں ہے حسین ابرنے کا نام ہے بچپنا تھا تو بچے جیسے کھیل گود میں گر جاتے ہیں تو حضور نے دیکھا نا تو جب حضرین کریم ان کو تو آپ خطبہ فرما رہے تھے خطاب فرما رہے تھے آپ نے خطبہ موقوف کر دیا یہ عام کسی مولوی یا کسی پیر کا خطبہ نہیں یہ سرور انبیاء کا خطبہ ہے جن کو سننے کے لئے جبریل کے کان ہونے چاہیے جبریل امین کے کان ہوں جبریل امین کے کان ہوں تو حضور کا پھر فرمان سنیں لیکن خطبہ موقوف ہو گیا حسنین کریمین کو اٹھا کے یہاں بٹھائے اپنے زانو پر زانو نبوت پر بیٹھنے والے دو شہزاد کبھی یہاں حسن کو دیکھتے ہیں کبھی حسین کی جانب دیکھتے ہیں کہتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا سردار ہے ہے جی سردار ہے سید ہے جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی خطبہ موقوف ہو حسین کے لئے سجدے کو طول دیا جائے حسین کے لئے حضور سے صحابہ اکرام نے پوچھا حضور آج کوئی رکت طویل ہوگی آپ سجدے میں توالت تھی آج اس میں بھی خاص حکمت تھی حضور نے فرمایا نہیں میرے پشت پر حسین تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ حسین کی کھیل کود میں کچھ یعنی وہ کھیل رہا ہے بچہ ہے اتر جائے گا تو اس کی کھیل میں کچھ فرق نہ پڑے طول میں نے اس لئے دے دی طول کس کے لئے دی ابن بطول کے لئے شہدادہ رسول کے لئے اور ابن بطول کے لئے سجدے کو طول دینا نبی کی سنت ہے آج پوچھتے ہیں کہ حسینیت کیا ہے حسینیت غیرت کا نام ہے حسین حمیت کا نام ہے حسین جرت و بہادری کا نام ہے حسین کے سامنے جو سامنے جو بالمقابل آئے کیا وہ مسلمان نہیں تھے ازانیں ادھر بھی ہوتی تھی کلمیں ادھر بھی پڑھے جاتے تھے لیکن اس امت کے اوپر افسوس کا مقام ہے کہ حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے کچھ حرصے بعد جو دوش رسالت پہ کھیلنے والے تھے جو زانو نبوت پر بیٹھنے والے تھے جو ظلف نبوت سے کھیلنے والے تھے ان کو کربلا کی خاک میں بے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا کیوں حسین کیوں نکلے کیونکہ آگے جو تھا جو بالمقابل تھا وہ باطل تھا اور یہاں حیدر کا بیٹا تھا حیدر کا بیٹا حیدر کرار کا بیٹا لیکن ایک دفعہ صحابہ کرام میں سے غالباً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جا رہے تھے تو تشریف حرما تھے تو آپ چل رہے تھے تو آپ کے دوش اکدس پر حسنین کریمین میں سے کوئی ایک تھے شاید امام حسن مجتبا تھے یا امام حسین علیہ مجتبا دونوں میں سے کوئی ایک شہداد تھے تو حضرت صدیق اکبر نے یا کسی صحابی نے کہا ارز کی کیا خوب سواری ہے ظاہر ہے سواری ایسی کہ جن پر اللہ اور اللہ کے تمام ملائک ضرور بھیجتے ہیں سواری ایسی محمد جیسی سواری صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سواری تو حسین اوپر سوار تھے تو حضور نے اشارت فرمایا ہاں سواری تو بھی اچھی ہے لیکن یہ بھی دیکھو سوار کون ہے حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے مروی ہے کہ حضور کو ایک شیشی میں کربلا کی مٹی دی گئی اور ارشاد فرمایا حضور اے امہ سلمہ میں جب اس دنیا سے چلا بھی جاؤں گا تو جب یہ شیشی کی مٹی سرخ ہو جائے جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین راہ مولا میں شہید ہو اس گھرانے کی اتنی اتنی عظمتیں ہیں رفعتیں ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے اللہ تعالی نے اپنے اس حبیب کو اپنے اس محقوب کو تمام تر عظمتوں سے نواز دیا ظاہری طور پر شہادت سے نہیں نواز ظاہری طور پر حضور کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے اگرچہ اخوا پھیلا دی گئی کہ حضور شہید ہو گئے لیکن تکمیل دین ہونا تھا اور شہادت کا جو مرتبہ ہے وہ حضور کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہر نعمت سے نوازے اور حضور کو ایک ادھ کسی نعمت سے نہ نوازے یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ نے حضور کو اس عدیس سے دیکھیں آپ جو ارشاد قریب ہے کہ انا من الحسین حسین من یعنی حسین مجھ سے ہے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ حضور کی ضروریت سے ہے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی آل سے ہیں آپ کے صاحب زادے ہیں لیکن انا من الحسین میں حسین سے ہوں اس سے کیا مراد ہے بڑے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ظاہری طور پر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی جنگ میں شہادت نہیں دی نہ جنگ بدر میں نہ اہد میں نہ خندق میں کسی میں بھی نہیں دی لیکن یہ بھی اللہ کی رضا نہیں تھی کہ مجھے کسی ایک نعمت سے بھی محروم رکھے کیونکہ میں تو سراپا رحمت ہوں سراپا رحمت ہوں اور تمام عالمین کے لئے رحمت ہوں تو اللہ نے یہ نعمت کس کے لئے رکھی یعنی حضور دوان حال سے فرما رہے ہیں کہ اے امتیوں کربلا میں جب یہ مارکہ ہوگا رونما ہوگا اس وقت جو ظاہری صورت ہے وہ حسین کی ہوگی پیکر جو ہے جو جسم ہوگا وہ حسین کا ہوگا لیکن اس میں جو اندر جو جرت ہوگی اور جو روحانیت ہوگی اور جو کمال شہادت کے جہر ہوں گے وہ محمد کریم یعنی میرے ہوں گے نار تکبیر نار رسال نار حیدری عظمت مصطفی عظمت حسین سبحان اللہ اللہ تعالی نے حسین علیہ مسلام کی حسین علیہ مسلام کی شہادت اور حضور کی نبوت کا جو ایک میار ہے وہ تو اللہ تعالی نے حضور پر ہی ختم کر دیا کیونکہ حضور خاتم النبی جین ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے نبوت کا باب ہمیشہ کے لئے بند کر دیا ہے میں اکثر خدابات میں ارز کرتا رہتا ہوں کہ نبوت اس گھرانے میں اتری شریعت اس گھرانے میں اتری حکمت اس گھرانے میں اتری ہر ہر نعمت اس گھرانے میں اتری اور حسین اور حسین جیسا بھائی حسن مجدبہ اور آپ کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ اور آپ کے والد ماجد کون کون سے ایسے نفوس نہیں ہیں اس گھرانے میں جن کا ذکر ہم کرتے بھی رہیں تو ان کا ذکر ہم پورا نہیں حق ماجدہ ادا کر سکتے اس گھرانے کی وہ عظیم عظیم نفوس موجود ہے آج ہم کسی بھی حضور کی کسی بھی تبرک کی زیارت کرتے ہیں سعادت حاصل کرتے ہیں ہم اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں اور آپ کی کسی بھی تبرک کی گساخی کو بہت بڑی جسارت نہیں بلکہ کفر سمجھتے ہیں تو آپ سوچئے کہ حضور کے کسی پاپوش مبارک کی نالین مبارک کی گستاخی ہم بہت بڑی گستاخی سمجھتے ہیں تو آپ وہ سوچیں کہ جب حسین کے اس گلے میں جس کو حضور نے متعدد بار چوما اس گلے کی توہین اور اس کے ساتھ یہ سلوک جو انسان جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا وہ سلوک کیا گیا اور کلمہ گو نبی کا کلمہ پڑھنے لیکن اس پیغام سے حسینیت کیا ہے حسینیت کا پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائے کسی بھی میدان میں حق سے مت بھاگو اور باطل کا مقابلہ کرو ایک طرف حسین ہے ایک طرف یزید ہے یزید کے فسک و فجور میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں کہ وہ فاسق فاجر اور بہت کچھ تھا اور یہاں متاہر زواد موجود ہیں آئے تطہیر والے یہ کہاں ایک فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر دے ہیں آئے تطہیر والے آئے مودد والے آل ابا والے جن سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیدھب انکم الرجس الویت و یطاہر کم تطہیر کہ ہر قسم کی نجاست آپ سے دور کی ہے تو ہم نے یہ کربلا میں بھی دیکھ لیا ہے کہ نجاست یزید تھا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ اے حسین اے نبی کے گھر والو آپ سے نجاست دور رہے گی تو پھر نجاست دور رہی کیسے دست در دست یزید یزید پلید کے ہاتھ میں حسین جیسا ہاتھ یعنی حسین جیسا ہاتھ سے مراد حیدر کرار جیسا ہاتھ اور حیدر کرار سے مراد جناب مصطفیٰ جیسا ہاتھ پلید ہاتھ میں کیسے جا سکتا تھا اس لئے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیوز ہوا انکم رجس حلال بیت وَيُوْتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ انما یرید اللہ کہ اللہ نے ارادہ کر لیا اے محمد کریم کے پاک گھرانے والو کہ تمہیں قیامت تک اب کوئی نجاست نہیں چھوٹ سکے گی اس لئے یزید پلید کا ہاتھ دست حسین کا ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں گیا نا تقوی نا ریسان نا حادری سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ یا حسین یا حسین یا حسین سبحان اللہ ہمارا ہر ہر آیت پر یقین ہے یہ ایسی کتاب ہے جو لا ریب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور کلام کون کر رہا ہے باری تعالی جو سب سے ہے آلہ کہ انما یرید اللہ لی یل حبا انکم الرج ساتھ اہل البیت و یتاہر اکم تطہیر اے آیے تطہیر کے مسادیق پنتن پاک آئے مباحلہ میں جانے والوں چادر مصطفیہ میں سجنے والوں جس میں صرف پنتن پاک تھے چھٹا آدمی کوئی نہیں تھا ایک حضور خود تھے ایک اپنا اخی تھا یعنی کون حیدر قرار غیر فرار میدان کا دھنی جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے حسین کا وہ ایک سجدہ تمام مخلوقات کا تمام عالمین کا تمام مسلمانوں کا تمام عابدین کا تمام سجدین کا تمام زہدہ کا تمام فقہ کا تمام علماء کا سجدہ ایک طرف اور حسین کا سجدہ ایک طرف جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمز آشن آئے سر سجدے میں ہے رمز آشن آئے سر 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 کیا ہے سجدے میں سجدے میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہے کون حسین کون حسین زہرہ کی آنکھ کا چین زہرہ کی آنکھ کا چین جس کا نام ہے حسین اللہ تعالیٰ نے اس سجدے میں وہ عظمت عطا فرمائی وہ رفعت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس در حسین سے اللہ تعالیٰ کسی کو خالی نہیں بھیتا ایک سجدہ ایک سجدہ ایک سجدہ اس شخصیت کا اس عابدی زین العابدین کا عالم یہ ہے کہ جس عابدین کی زین عابدین امام سجد علیہ السلام کون ہیں کہ سجد ساجدین کی زین سجدہ کرنے والوں کی زین سجدہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں کی زین کون زین العابدین زین العابدین وہ عظیم شخصیت ہیں وہ عظیم سجدہ کرنے والے ہیں جن کا ہر ہر لمحہ یاد الہی میں یاد الہی میں مستغرق رہنا اور زینت عابدین کے لیے اور یہ اس زینت جو عابدین کی زینت ہے ان کے بھی والد گرامی ہے تو آپ کی زود و تقوی آپ کا عالم دیکھ لیں کہ حسین کا ایک سجدہ اور تمام کائنات کا ایک سجدہ ہے ایک طرف اور حسین کا سجدہ ایک طرف کیوں کہ حسین نیت جو تھی حسین جو ہے وہ مدہر جلال جمال مستقی ہے جمال مدہر جمال مصطفی حسن مجتبا ہیں اور حضور کی روب اور حیبت اور جرت کا نام حسین ہے میدان کربلا میں لٹ گئے شہید ہو گئے لیکن شہادت سے پوچھا گیا شہادت سے پوچھا گیا کہ اے شہادت جو تیرے جو اس مقام کو پہنچ جائے اس کے لئے اللہ اشارت فرماتا ہے کہ جو تیری راہ میں جو حق کے راستے میں شہید ہو جائیں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ شہید ہیں وہ زندہ ہیں لیکن آپ کو اس کا شعور نہیں ادراک نہیں تو شہادت سے پوچھا گیا شہادت نے کہا وہ عام متلق عام صاحب ایمان والوں کے مسلمانوں کے لئے ہوگا کہ وہ شہادت مائیں تو ان کے لئے احزاز کی بات ہے کہ ان کو شہادت مل گئی ہے لیکن شہادت کو اگر زبان دیا جاتا شہادت کو منصب شہادت کو میرا جملہ سنیے اگر منصب شہادت کو قوت گویائی دی جاتی تو منصب شہادت خود کہتا کہ حسین تُو نے مجھے آلہ تو میں پہلے بھی تھی لیکن تُو نے مجھے آلہ سے عرفہ کر دیا اور تُو نے شہادت مجھے عزت تُو نے بخشی ہے شہادت خود کہتی کہ حسین تیرا ایک سجدہ ایک سجدہ نے میرے نام کو اور میرے منصب کو چار چاند لگا دی ہے وہ حسین کا وہ حسین کا سجدہ اور اس در حسین سے خالی نہیں کوئی جاتا خالی کوئی نہیں جاتے اس در حسین سے خالی نہیں جاتا احدیث تیبات میں آتا ہے کہ حضور کی صحابہ ارشاد فرماتے ہیں غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد فرماتے ہیں اس کے راوی ہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ شباحت سب سے زیادہ شبیہ ملتفی صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کائنات تھی سلام اللہ علیہ آپ تھی چال میں چلن میں گفتگو میں سب کچھ پیکر نبوت کا جو ظاہری شباحت تھی وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ تھی اور چہرے سے لے کر ناف تا حسن مجتبا حضور کے بڑے نواسے حضور کے سب سے زیادہ مشابہ تھے اور ناف سے لے کر پاؤں تک جو حضور کے سب سے زیادہ مشابہ رکھنے والے تھے وہ حسین تھے یعنی اگر حسنین کریمین حسنین کریمین کا اسطلاح ہم واضح کریں اور بولیں تو اس سے مراد ہے مصطفیٰ کریمین کیوں کہ انا من الحسین کہ جو کربلا کی خاق میں جو کربلا کی خاق میں سجدہ کرے گا وہ سجدہ کوئی عام آدمی کا سجدہ نہیں ہے وہ مصطفیٰ کے جانشین کا سجدہ ہے اور دیکھ لیں کہ آج بھی حسین ہماری دلوں میں ہے حسین کی مودت حسن کریمین کی مودت ان سے عقیدت ہمارے دلوں میں ہے اور حبہ آل آل نبی کے بغیر جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے ممکن نہیں کیونکہ یہ سیدہ شباب احل الجنہ ہیں جنت کے دروازوں کی کنجییں چابییں ان کے ہاتھ میں ہیں جو جب مالک نہ چاہیں تو کون داخل ہو سکتا ہے جنت میں اور یہ صرف فرمان یہ صرف میں بیان نہیں کر رہا یہ فرمان نبی ہے کہ سیدہ شباب احل جنت ہیں جوانوں کے سردار ہیں آپ جوانوں کی بھی سردار ہیں اور آپ کے پاس تمام نعمتوں کی کنجییں ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم عسینیت کا علم بلند کریں حق کے ساتھ کھڑے ہوں سچ کے ساتھ کھڑے ہوں یہ حسینیت ہے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا حسینیت ہے حسینیت نام ہے غیرت کا حسین نام ہے شجاعت کا حسین نام ہے جرت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ آج ہم مشغول عبادت ہوئے اور مشغول عبادت کیسے ہوئے کہ حضور کے نور این کا ذکر ہو رہا ہے سیدہ کائنات کے نور این کا ذکر ہو رہا ہے دل کے قرار کا ذکر ہو رہا ہے اور فرزند حیدر کرار کا ذکر ہو رہا یہ لمحات یہ گھڑیا آج گواہی دے رہی ہیں اور دیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ہم نے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا اللہ کے تمام انبیاء علیہ Rescue کا ذکر کیا اور تمام انبیاء کے سردار کا ذکر کیا انبیاء کے سردار کی متاہر آل کا ذکر کیا اور متاہر آل کے ساتھ حضور کے اصحاب کا ذکر بھی اللہ تعالی ہمارا سننا میرا کہنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور باتقالہ بشریت کوئی بھی کمزوری رہ گئی ہو میرے بیان میں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے ہمارا ایمان حسینیت ہے سنیت کا مدار حسینیت ہے آج کوئی ذکر کرتا ہے حسین کا اس پر فتوہ بازی مت کریں کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے یہ رافضی ہو گیا ہے یہ ہرگز میار نہیں اہل سنت کا حسین کو اگر دین سے نکال دو گئے تو پیچھے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بجتا سجدوں آپ کو اللہ کو سجدوں کی ضرورت نہیں سجدوں کے لئے ملائک ہیں اس کے لئے جو اس کی ہر لمحہ تصویر کر رہے ہیں حضور کی آل پر درود بھیجتے ہیں اور حضور کی آل سے بغض رکھتے ہیں اپنے ایمان کی خبر لیں اپنے ایمان کی خبر لیں فاضلِ بریلوی نے علی رحمہ نے کیا خوب فرمایا اطرت رسول اللہ سبحان اللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور سنیں یار سبحان اللہ فاضلِ بریلوی کی تمام تر کلام کو داد دینا چاہیے اور دینا ہم دیتے ہیں کیا اللہ نے اہل سنت کو عالمِ دین عطا فرمایا کیا کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں فرمائے جنہوں نے اہل سنت کے عقائد کا تحفظ کیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اہل سنت وہ سنیت عطا فرمائے جس میں صحابیت بھی ہو اور حسینیت بھی ہو وَمَا عَلَيَّ اِلَّا لَبْرَاؤُ الْمُبِينِ